کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چٹ پٹا اور تیکھا کھانے کا من کرتا ہے اور سمجھ میں نے یادتا کہ ہم بنائیں گیا تو آج میں نے آپ کے لئے یہ ریسیپی بنایا ہے اگر آپ کو چاہے کے ساتھ کچھ کھانے کا من کریں یا پارس کا موسم ہو تو اس ریسیپی کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور کم سامان میں پڑھیا بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے اس ریسیپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے دو ابلے ہوئے آلو لے لیا ہے آلو کو پہلے اوبال کے ہمیں اس طرح سے چھیل لینا ہے ہلکا سا یہ گرم ہے تو میں نے اس سے ہاتھوں کی ہلف سے اس طرح سے اس کو ہم میس کر لیں گے اگر آلو آپ کا تھنڈا ہو تو اس کو گریٹر کی ہلف سے گریٹ کریں کیونکہ جب آلو ہلکا سا گرم ہوتا ہے نا تو یہ آسانی سے میس ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے اس ناستے کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوگلے ہوئے آلو پڑے ہوں اور سمجھ میں نہ آئے کیا بنائے گا اس ریسی بھی کو آپ جروعہ ٹرائی کریں تو اس طرح سے ہاتھوں کی ہلف سے اس کو ہم میس کر لیں گے ایک بات میں آپ کو بتا دوں گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو چرا سا بھی اچھی لگ رہی ہو تو اس کو آپ لائک کریے گا اور کمنٹ کریے گا اگر میرے چینل پر نیو ہو تو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو بس اس طرح سے میں نے اس کو میس کر دیا ہے اب اس میں ہم کوٹی ہوئی لال مرش ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں کاری مرش کا پاورڈر ڈال دیا ہے تھوڑا سا اوریینو ڈالیں گے اس کے بعد نمک اس ناستے میں میں نے مسائلے کا استعمال نہیں کیا ہے ایک بار آپ بینہ مسائلے کیے ناستے کو بنا کر دیکھیں کہ آلک ٹیسٹ آئے گا اور کھانے میں بڑھیاں لگتا ہے تو بس اس میں کوٹی ہوئی لال مرش کاری مرش کا پاورڈر اوریینو نمک بس ان تین سائر چیزوں کو ڈال کے پڑھیاں سے ہم ملا لیتے ہیں تو اب اس کو پڑھیاں سے ہم ایسے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب ہاتھوں پہ ہم تیل لگا لیں گے جسے یہ ہمارے ہاتھوں میں چپکے نہ تو پہلے پڑھیاں سے ملانا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہم کر لیں گے اب ہاتھوں پہ تیل لگائیں گے اس کی چھوڑی چھوٹے میں ٹکیا بنانی ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو بنانی کیسی ہے تو اس میں نہ ہی میں نے بریٹ کرمز ملایا ہے نہ ہی کوئی آٹا ملایا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے گلہ لگ رہا ہوگا بٹ کوئی بات نہیں ہے پس اس کو آسانی سے ہم بنا لیں گے اگر آپ کا آلو تھوڑا تھنڈا رہے گا تو یہ ٹرائی ہو جائے گا یہ تھوڑا سا گرم تھا جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ گلہ لگ رہا ہے تو اس کو ساؤدھانی پورو کس طرح سے ٹکی بنا لیں گے تو اس نے میں ہی ہمارا یہ چھے سے ساٹھ ٹکی بن کے تیار ہو جائے گا تو اس ناستے کو ہم کم سامان میں بنیاں بنائیں گے اگر آپ کچھ آئے کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بنائیں کیا تو اس ناستے کو آپ چھٹ پر بنا سکتے ہیں بس چار سے پانچ منٹ کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا ہے پہلے ابلے ہوئے آلو اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کو میس کر لیجئے اور بس اس میں نمک ایسیرس کوٹی ہوئی لارمز تھوڑا سا اوریین او ہوتو ڈال دیجئے نہیں تو بس اس کو اچھے سے ملا لیں ایسیرس ٹکی کا سیپ دے دیں تو سارا میں نے ایسیرس ٹکی کا سیپ دے دیا اس کے بعد اب اس کے لیے کھول بنا لیتے ہیں تو میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے دو سے تین چمچ بیشن دو سے تین چمچ ایسے بیشن ڈالیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہمیں نمک ڈال دینا ہے نمک ڈال کے پہلے اچھے سے ہم ملا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پانی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈاریے گا جسی یہ گھول ہمارا پرفیک بن کے تیار ہو تو میں کوئی بھی گھول بناتی ہے تو آپ کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ پانی کا استعمال تھوڑا تھوڑا کریں اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ گھول ہمارا پتلا ہو گیا ہو تو اس میں ایک سے دو چمچ بیسن کا استعمال کر لیں اگر تھک لگ رہا ہو تب اس میں آپ پانی کا استعمال کر لیں تو بس اس طرح سے اس کو ملا دیں گے تھوڑا سا کلر اچھا لکنے کے لئے اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر ڈال کے پڑھیا سی اس گھول کو ہمیں مکس کر لینا ہے تو آپ نے دیکھا کتنے کم سامان میں یہ ہمارا ناستہ چھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے گا یہ کھانے میں بہت زیادہ سوادش لگتا ہے تو اس ناستے میں یہ جو بیسن کا کور اوپر سے لگتا ہے یہ بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے اور آلو ہمارا بہت زیادہ سواپٹ رہتا ہے تو اس میں ہمیں دو نوٹسٹ ملے گا تو بس پڑھیا سی اس طرح سے گھول کو مکر لینا ہے کنسسٹنسی آپ نے دیکھ لیا کیسا ہے اس کے بعد بس ایک ٹی کیو کو اٹھا لینا ہے پڑھیا سی اس گھول میں اسے کوٹ کر دینا ہے تیل کو ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے میڈیم ٹو ہائی فریم پہ تو اس طرح سے ساودھانی پورو کو اس کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہمیں تیل میں ڈالتے جانا ہے تو اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے میڈیم ٹو ہائی فریم پہ تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے تو سیم وہی پروسس کرتے جانا ہے تو یہ دیکھئے بیسن اچھ سے اس پر کوٹ ہوگا تو یہ ہمارا ناستہ بھی بڑھیاں کرسپی بن کے تیار ہوگا تو اسی طرح سے میں نے 6 سے 7 اس میں ٹکیوں کو ڈال دیا ہے اُلٹ پٹ کر کے اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو یہ ہمارا چھٹ پٹ ناستہ بن کے تیار ہو جائے گا اگر آپ کو یہ میری ریسی پی جارہ سا بھی اچھی لگ رہی ہوگی تو اس کو آپ کمنٹ کر کے شروع بتائیے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو بنا لیا ہے یہ بیسن کی ٹکی چھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ کھانے میں بڑھیاں لگے گا اور بنانے میں آسان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا بڑھیاں آ چکا ہے تو بس اسی طرح سے اس کو فرائی کریں اور فٹ اپٹ اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں تو اس کو آپ تیکھی ویلے چٹن کے ساتھ کھائیں یا پھر اس کو ایسے کیچپ کے ساتھ سب کے ساتھ یہ پرفیٹ جاتا ہے تو میں نے اس کو سام کے ٹی ٹائم پر بنایا تھا آپ کس ٹائم پر بنایا رہے ہیں اس کو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کا شرور تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا یہ پڑھیاں آشتہ ہمارا چھٹ پر بن کے تیار ہوا ہے پاہر سے کرسپی اندر سے سوپٹ تو اس ریسیپی کو آپ بنائیے اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ سیر کیجئے یہ ہر کسی کو پسند آئے گا بنانے میں بھی آسان ہے کھانے میں سوادش لگے گا